اب آپ کو دو بڑی خبریں ہم بتائیں گے ایک بھارت سے اور کیسے الگاو وادی ایک بار پھر سے سکری ہو گئے ہیں اور دوسری پاکستان کے بالا کوٹ سے بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتانے والے ہیں تھوڑا سا انتظار کیجئے ایک بہت خطرناک ویڈیو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے اور یہ ویڈیو ہمارے پاس آیا ہے بالا کوٹ سے بالا کوٹ میں وہی آتنک وادی کیمپ جہاں ہمارے فائٹر جیٹس نے بوم ڈال کر اسے نشٹ کر دیا تھا وہی سے ایک ویڈیو آیا ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے اور تھوڑی دیر میں یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر ہوگا لیکن آج ہمیں یہ خطرناک جانکاری بھی ملی ہے کہ کچھ الگاو وادی طاقتیں کسان آندولن کی آڑ میں ہنسہ اور دنگا پھیلانے کی یوجنہ بنا رہی ہیں اور ایسی آشنکہ ہے کہ آنے والے کئی دنوں میں دیش میں کچھ ہنسک گھٹنائیں بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا ناغرکتہ قانون کے سمیں اور اس کے بعد دلی میں ہوا تھا جب دلی کے دنگے ہو گئے تھے اسی لیے آج ہم پورے دیش کو اور سرکار کو بھی سابدھان کرنا چاہتے ہیں ہماری آج الگ الگ لوگوں سے بات ہوئی ہے دیش میں بھی بات ہوئی ہے اور باہر ودیشوں میں بھی بات ہوئی ہے لیکن یہ یوجنا کیسے بنائی جا رہی ہے اس کا جواب آپ کو دلی کے سنگو بورڈر پر نہیں ملے گا بلکہ دلی سے ہزاروں کلومیٹر دور دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ملے گا کینیڈا اور امریکہ میں کیسے خالستانی سمرتھک کسانوں کے سمرتھن میں ریلیاں نکال رہے ہیں لیکن نعرے خالستان زنداباد کے لگ رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں لیکن آج آپ کو برٹن کے برمنگم شہر سے آئی کچھ تصویریں دکھائیں گے برمنگم سے آئی ہیں تصویریں یہاں کل کسانوں کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی اور یہاں بھی ان ریلیوں میں کسانوں سے زیادہ جھنڈے خالستانیوں کے تھے اور خالستان زنداباد ہو رہا تھا ایک ٹرک پر کرشی قانونوں کے ساتھ ساتھ ورش 1984 کے سکھ دنگوں کا ذکر تھا اور اس پر بھی خالستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا جب یہ ریلی نکالی جا رہی تھی تب برمنگم کی سڑکوں پر پولیس موجود تھی لیکن کسی نے بھی ان خالستانیوں کو روکا نہیں ٹوکا نہیں اتنا ہی نہیں ان لوگوں نے وہاں بھارت کے اچھائیوں کو بھی بند کروانے کی کوشش کی ہے برمنگم شہر برٹن کا ایک ایسا شہر ہے جہاں دو سو سے بھی زیادہ دیشوں سے آئے لوگ رہتے ہیں ابھی یہاں کی بہن سنکھک آبادی انگریزوں کی ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی یہاں رہنے والے انگریزی مول کے لوگ علپ سنکھک بن جائیں گے یعنی سوچئے اپنے ہی شہر میں علپ سنکھک بن جائیں گے ورش 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق برمنگم کی بیالیس پرسنٹ آبادی آج کی تاریخ میں غیر برٹش ہے سوچئے لگ بگ آدھی آبادی بیالیس پرسنٹ وہ ہیں جو باہر سے آئے ہیں اور ان میں سے بھی اکیس پرسنٹ مسلم ہیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ سنکھک پاکستان اور بانگلہ دیش سے آئے لوگوں کی ہیں اب آپ اس کنیکشن کو سمجھئے خالستان کو سب سے زیادہ مدد پاکستان سے ہی ملتی ہے اور برمنگم میں اتنی بڑی سنکھا میں پاکستانی امول کے لوگوں کی موجودگی یہ صاف کرتی ہے کہ وہاں اب انہیں روکنے والا کوئی نہیں اور اسی لیے اب اس شہر کی سڑکوں پر کھلے عام بینہ کسی روک ٹوک کے بینہ کسی ڈر کے خالستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں ایسا ہی کچھ ان دنوں کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے جہاں بڑی سنکھا میں خالستان کے سمرتک رہتے ہیں اور انہیں کینیڈا کی سرکار کا پورا سرکشن ملا ہوا ہے اس بینچ مہراشت کی سائیبر سل نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ پچھلے پندرہ دنوں میں کسان آندولن کے نام پر سوشل میڈیا پر قریب تیرہ ہزار ایسے پوسٹ لکھے گئے ہیں جن میں خالستان کا ذکر ہے جن میں خالستان کے لیے ہمدردی دکھائی گئی ہے یا پھر خالستان کی مانگ کی گئی ہے اب آپ خود سوچئے کسان آندولن کا اور خالستان کا کیا کنیکشن ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے دنیا بھر کے دیشوں کی سرکوں سے لے کر سوشل میڈیا تک خالستان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے جا رہا ہے اور آپ سب کو سابدھان رہنا ہوگا ہم جانتے ہیں ہم اور نئے دشمن پیدا کر لیں گے ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہمارا آج کا یہ برادکاسٹ اچھا نہیں لگے گا بہت سارے لوگ پھر جائیں گے عدالتوں میں پھر ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی کیس کریں گے پھر مانہانی کے مقدمے دائر ہوں گے لیکن آپ کو سچائی بتانی ضروری ہے اور کوئی اور بتائے گا بھی نہیں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ انہیں ان کا حق ملنا ہی چاہیے لیکن ہم کسانوں کے ساتھ ساتھ پورے دیش کو بار بار سابدھان کر رہے ہیں کہ اس آندولن کو الگاوادیوں اور آتنکوادیوں کے ہاتھ کا مورا آپ بالکل نہ بننے دیں ویروت پردشن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے سب کو ادھکار ہے اس لوگ تنتر میں لیکن اس آندولن کی آڑ میں جس طرح سے دیش کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس طرح سے الگاوادیوں کے پوسٹرز لگ رہے ہیں اسے دیکھ کر دیش کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی اب سابدھان رہنا ہوگا